بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سردیوں کے دن تھے بالا موچی درخت کے نیچے اپنی چھوٹی سی دکان میں جوتوں کی مرمت کرنے میں مصروف تھا اس کی دکان بغیر چھت اور دیواروں کے ایک درخت کے نیچے گاؤں کے بلکل بیچوں بیچ ایک صاف سترے میدان میں تھی اور اس دکان کا کل اساسہ لکڑی کا ایک صندوق تھا جب بالا کام ختم کر لیتا تھا تو اپنی ساری چیزیں اس صندوق میں بند کر کے اس کی کنڈی لگا دیا کرتا تھا اور یوں دکان بند ہو جایا کرتی تھی دوپہر کا وقت ہو گیا تھا اور سر پر سورج بھی چمک رہا تھا مگر بالا پھر بھی سردی محسوس کر رہا تھا اس نے اون کی بنی ہوئی پرانی شال کو اپنے جسم کے گرد لپیٹ رکھا تھا اس کے باوجود اس کے ہاتھ پاؤں سردی سے ٹھنڈے ہو رہے تھے وہ گاؤں کا واحد موچی تھا گاؤں کے سب لوگ اپنے پھٹے پرانے جوتوں کی مرمت اس سے ہی کرواتے تھے اس لیے اس کو خالی بیٹھنے کی ذرا بھی فرصت نہیں ملتی تھی اور وہ صبحوں سے شام تک اپنے کام میں ہی لگا رہتا تھا بالا تھا تو غریب آدمی مگر اس میں لالچ نام کو بھی نہ تھا اسے علم تھا کہ گاؤں کے لوگوں کی آمدنی زیادہ نہیں ہوتی اور وہ بڑی مشکل سے اپنی گزر بسر کرتے ہیں بالا گاؤں کے دوسرے لوگوں کی طرح ہی انپڑ تھا مگر اس کو گاؤں والوں کی غربت کا احساس تھا اس لیے وہ ان سے جوتوں کی مرمت کے زیادہ پیسے نہیں لیتا تھا ایسا بھی نہیں تھا کہ اس کو جوتوں کی مرمت کے بدلے رقم ہی ملتی ہو گاؤں کے کچھ لوگ تو اس خدمت کے عفض اسے مرگی انڈے گندم سبزیاں اور گڑ وغیرہ بھی دے جایا کرتے تھے ایک دفعہ اس نے گاؤں کے ایک آدمی کے دو بچوں کے نئے جوتے بنائے تھے تو اس آدمی نے ان جوتوں کے بدلے اسے ایک بکری دے دی تھی اس بکری کی وجہ سے بالے اور اس کے گھر والوں کو دودھ کی آسانی ہو گئی تھی وہ اپنی بیوی اور دو بیٹیوں کے ساتھ گاؤں میں رہتا تھا گھر چلانے کے لیے اسے سخت محنت کرنا پڑتی تھی اس کی بیوی ایک بہت ہی اچھی اور محنتی عورت تھی وہ جوتوں میں کام آنے والا چمڑا رنگنے میں بالے کا ہاتھ بٹاتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گاؤں کے زمینداروں کے کھیتوں میں بھی کام کیا کرتی تھی جس سے اسے کچھ پیسے مل جایا کرتے تھے دونوں کی اس جدوجہد کے نتیجے میں گھر کی گاڑی چلتی تھی ان کی دونوں بیٹیاں ابھی چھوٹی تھی اور گاؤں کے کچھے مدرسے میں پڑھنے جاتی تھی دونوں میان بیوی ان کو کسی کام میں ہاتھ نہ لگانے دیتے تھے بالا ان سے کہتا تھا کہ بس وہ پڑھتی لکھتی رہیں اس کے باوجود دونوں لڑکیاں گھر کے مختلف چھوٹے موٹے کاموں میں لگی رہتی تھی جس کی وجہ سے بالا کی بیوی کو بڑی آسانی ہو جایا کرتی تھی بالا کے گھر کی ایک مدت سے مرمت نہیں ہوئی تھی اس کے گھر میں تین کمرے تھے اور ان کی چھتیں بوسیدہ ہو گئی تھی بارش ہوتی تھی تو پانی کمروں میں ٹپکنے لگتا تھا بالا یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو جایا کرتا تھا کہ اگر سردیوں میں بارشیں شروع ہو گئیں تو کیا ہوگا اس نے پیسے جمع کرنے شروع کر دیئے تھے تاکہ بارش ہونے سے پہلے ہی وہ گھر کی چھتوں کی مرمت کروالے مگر ابھی اس کے پاس بہت ہی تھوڑے پیسے جمع ہوئے تھے وہ اس مقصد کے لیے اب سورج گروب ہونے تک کام میں لگا رہتا تھا تاکہ کچھ اضافی رقم حاصل ہو جائے جو چھتوں کی مرمت میں کام آئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کی بیوی اس کا کھانا لے کر آ گئی وہ اپنے ساتھ ٹین کا ایک بڑا سا ڈبا بھی لائی تھی جس میں اس نے لکڑیوں سے آگ جلا رکھی تھی بالا بیوی کو کھانے کو اور آگ کے ڈبے کو دیکھ کر خوش ہو گیا بولا بالی خوش رہ تُو نے تو کمال کر دیا تجھے کیسے پتا چلا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے بالی اپنی تعریف سن کر شرما گئی خوش ہو کر بڑے پیار سے بولی بالے جیسے سردی یہاں ہے ویسے ہی سردی گھر پر بھی ہے میں نے سوچا کہ تُو سردی میں کام کر رہا ہوگا اس لیے میں ڈبے میں آگ جلا کر لے آئی ہوں یہ کہہ کر اس کی بیوی نے کھانا کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا اور بولی بالے تُو کھانا کھا میں گھر جاتی ہوں دونوں بچیاں مدرسیے سے واپس آنے والی ہوں گی انہیں بھی کھانا دینا ہوگا بالے نے کہا ٹھیک ہے تُو جا مگر بالی یہ سن لے کہ تُو میری خاطر بہت تکلیفیں اٹھاتی ہے مجھے اس کا بہت افسوس ہوتا ہے کہ میں تجھے کوئی سکھ نہیں دے سکا بس تُو دیکھتی رہے جیسے ہی گھر کی چھتوں کی مرمت ہو جاتی ہے میں پھر سے پیسے جمع کروں گا اور ان سے تیرے لیے سونے کی بالیاں اور ہاتھ کے کڑے بنواؤں گا اس کی بیوی بولی تُو ہمارے لیے ہی تو صبح سے شام تک کام میں لگا رہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ میں بہت سکھ میں ہوں ہماری بچیاں پڑھ لکھ رہی ہیں مجھے نہ بالیاں چاہیے اور نہ کڑے اب تو اوڑنے پہننے کی باری ہماری بچیوں کی ہے بالا سر ہلا کر جگ کے پانی سے ہاتھ دونے لگا اور پھر کھانے میں مصروف ہو گیا اس کی بیوی اٹھ کر گھر چلی گئی بالا جلد ہی کھانے سے فارغ ہو گیا اور دوبارہ کام میں لگ گیا زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اس کو دور سے بہدر آتا دکھائی دیا وہ بالا کے قریب ہی ایک گھر میں رہتا تھا اور اینٹوں کے ایک بٹھے پر مزدوری کیا کرتا تھا اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا قریب آ کر اس نے وہ تھیلا بالے کے لکڑی کے سندوق پر رکھ دیا اور خود زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا بالے نے وہ جوتا جس کی وہ مرمت کر رہا تھا ایک طرف رکھا اور بولا بہادر بھائی کیسے آنا ہوا بہادر نے دھیرے سے کہا پرسوں دوسرے گاؤں سے لڑکے والے شادی کے لیے میری بڑی لڑکی کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اس لیے جوتے مرمت کروانے کے لیے آیا ہوں لڑکے والے آئیں گے تو ان پھٹے ہوئے جوتوں میں ان کے سامنے جاتے ہوئے شرم آئے گی اس نے اپنا پاؤں آگے کر کے کہا بالے نے دیکھا اس نے جو جوتے پہنے ہوئے تھے وہ انتہائی بدنما اور خستہ تھے بالے نے خاموشی سے وہ تھیلا اٹھایا جس میں بہادر مرمت کروانے کے لیے جوتے لایا تھا یہ جوتے بھی نہائیت خستہ حالت میں تھے اوپر کا چمڑا پرانا ہو گیا تھا مگر پھٹا نہیں تھا اس نے انہیں پلٹ کر دیکھا تو دونوں جوتوں کے تلوے پھٹے ہوئے تھے بالے کی تجربہ کر انگلیوں نے جوتوں کے چمڑے کو چھو کر اندازہ کر لیا تھا کہ وہ ہرن کی کھال کے بنے ہوئے ہیں جو نہائیت نرم مضبوط اور ہلکی ہوتی ہے دوسری بات جو بالے نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ ہرن کی کھال کے بنے ہوئے جوتے اگرچہ ہلکے پھلکے ہوتے ہیں مگر یہ جوتے اسے کچھ زیادہ ہی وزنی لگے اس نے اس بات پر کوئی دھیان نہ دیا جب بہادر نے جوتوں میں بالے کا انہماک دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا اس کو یہ ڈر تھا کہ اتنے خراب جوتے دیکھ کر بالا ان کی مرمت کرنے سے انکار ہی نہ کر دے اس لیے وہ بڑی لجاجت سے بولا بالے بھائی جوتے بہت پرانے ہیں ان کو میں نے گھر میں بڑے پرانے سامان سے نکالا ہے یہ جوتے میرے دادا کے تھے اور کسی زمانے میں بہت اچھی حالت میں تھے دادا کے انتقال کے بعد میرے اببہ نے پہن پہن کر ان کا یہ حال کر دیا تھا اگر بیٹی کی بات پکی ہونے کی تقریب نہ ہوتی تو میں کبھی بھی ایسے پھٹے پرانے جوتے لے کر تمہارے پاس نہ آتا بس یہ سمجھ لو عزت کا ماملہ ہے بالا اس کی بات سن کر رنجیدہ ہو گیا اس نے کہا یہ جوتے ہرن کی کھال کے بنے ہوئے ہیں اور ہرن کی کھال کے جوتے بہت قیمتی ہوتے ہیں تمہارے دادا کافی پیسے والے ہوں گے بہادر نے بڑے فخر سے کہا وہ بہت بڑے زمیندار اس گاؤں کی بہت سی زمینیں انہی کی ملکیت تھی ان کے مرنے کے بعد میرے باپ نے ان کی ساری زمینیں بیچ کر ان کے پیسے اپنے دوستوں پر اڑا دیئے تھے اگر وہ سنبھل کر چلتے تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا اس کی شرمندگی محسوس کر کے بالے نے اس کی تسلی کے لیے کہا تم فکر مت کرو ان جوتوں کو تو میں ایسا کر کے دوں گا کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جائیں گے اس کی بات سن کر بہادر نے نظریں چکا کر کہا اوہ بھلے بھائی ایک بات اور بھی ہے ان کی اجرت میں بعد میں دوں گا ابھی تو لڑکے والوں کے کھانے کا بھی انتظام نہیں ہوا ہے وہ ایٹوں کا بٹھا جہاں پر میں کام کرتا ہوں اب میں اس کے مالک کے پاس جاؤں گا شاید وہ مجھے کچھ رقم ادھار دے دے اور میں کھانے کا انتظام کر سکوں بالے نے کہا دیکھو بہادر بھائی جیسے تمہاری بیٹی ہے ویسی ہی میری بھی بیٹی ہے تم فکر مت کرو بھٹے کا مالک اگر تمہیں ادھار نہ دے تو تم میرے پاس چلے آنا میرے پاس کچھ رقم موجود ہے بارش میں چھتیں تپکنے لگتی ہیں ان کی مرمت کے لیے میں رقم جمع کر رہا ہوں مرمت تو بعد میں بھی ہو جائے گی ان پیسوں کو تم بس اپنا ہی سمجھو تم آرام سے لڑکے والوں کی دعوت کا انتظام کرنا بالے کی ہمدردی اور محبت بری باتیں سن کر بہادر کا دل بھر آیا اور اس کی آنکھیں نم ہو گئیں وہ اسے دعائیں دیتا ہوا رخصت ہوا چونکہ گاؤں کی ایک بیٹی کی شادی کا معاملہ تھا اس لیے بالے نے دوسرے جوتوں کی مرمت کا کام چھوڑا اور بہادر کے جوتے لے کر بیٹھ گیا جوتوں کے تلے تو بالکل بھی مرمت کے قابل نہ تھے وہ نہ صرف بری طرح گھس چکے تھے بلکہ بیج میں سے دو حصوں میں تقسیم بھی ہو گئے تھے بالے نے اپنی لکڑی والے صندوق میں سے سب سے مہنگے والے تلے نکالے یہ تلے وہ گاؤں کے امیر زمینداروں کے جوتوں میں لگاتا تھا اس کے بعد وہ اپنے کام میں لگ گیا شام تک جوتے تیار ہو گئے تھے والے نے ان پر بہت محنت کی تھی وہ بلکل نئے لگ رہے تھے اس نے اپنی ساری چیزیں لکڑی کے صندوق میں بند کر کے اس کی کنڈی لگائی اور بہادر کے جوتوں کا تھیلہ اٹھا کر گھر کی جانب روانہ ہو گیا اس پوری کاروائی کے دوران اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے وہ دوے دوے جوش کے آثار تھے اور وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا اس کے قدم تیزی سے گھر کی جانب بڑھ رہے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ جلد جلد گھر پہنچنا چاہتا ہو گھر پہنچ کر اس نے جوتوں کا تھیلہ ایک طرف رکھا دونوں بچیاں باہر گلی میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی بالی رات کا کھانا تیار کر رہی تھی بالے نے اسے آواز دے کر بلایا وہ آئی تو بالے نے اسے بہادر کے جوتے دکھائے اور پھر اسے اپنے پاس بٹھا کر چپ کے چپ کے اس کو کچھ بتانے لگا بالے کی باتیں سن کر بالی کی آنکھیں حیرت سے چمکنے لگیں اپنی بات ختم کر کے بالے نے اپنے کرتے کی جیب میں سے ہاتھ ڈال کر پرانے کپڑے کی ایک پوٹلی کھول کر بالی کو دکھائی پوٹلی میں بہت سارے چمکتے ہوئے ہیرے اور سونے کی چھوٹی چھوٹی اینٹیں چمک رہی تھی ان کو دیکھ کر بالی حیران بھی تھی اور خوش بھی بالے نے کہا اب ہم بہادر کے گھر چلیں گے بچیاں باہر گلی میں کھیل رہی ہیں تو چولے کی آگ ہلکی کر دے ہم جلدی باپس آ جائیں گے تھوڑی دیر بعد بالا اپنی بیوی بالی کو لے کر بہادر کے گھر پہنچا بہادر گھر پر ہی مل گیا اور سخت پریشان اور فکر مند نظر آ رہا تھا اس نے بالے اور اس کی بیوی کو عزت سے بٹھایا اس کی بیوی اور بیٹیاں بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی جب سب بیٹھ گئے تو بہادر نے بالے کو بتایا کہ اسے بٹے کے مالک نے پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے اس نے اس کی بیستی بھی کی ہے کہ وہ ادھار لینے کے لیے ہر وقت موں اٹھا کر چلا آتا ہے بالے نے کہا بہادر اللہ بہت رحیم اور کریم ہے اب میں تم سب لوگوں کو ایک عجیب و غریب کہانی سناتا ہوں یہ کہانی سن کر تم سب بہت خوش ہو جاؤ گے اس کی بات سن کر بہادر کی بیوی اور بیٹیاں اسے حیرت اور دلچسپی سے دیکھنے لگیں بالی کو تو بالا یہ سب باتیں پہلے ہی بتا چکا تھا اس لیے وہ حیران نہیں ہو رہی تھی بہادر کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا وہ موں کھولے بالے کی باتیں سن رہا تھا ان سب کی حیرانی اور پریشانی دیکھ کر بالے کی بیوی مسکرا رہی تھی بالے نے کہنا شروع کر دیا بہادر تمہارے دادا بہت امیر آدمی جب میں نے ان کے جوتوں کی چیر پھاڑ کی تو ان کی ایڑیوں میں سے یہ چیزیں نکلیں تھی اس نے کپڑے کی وہی چھوٹی سی پوٹلی نکال کر سرکندوں کے بنے مونڈے پر رکھ دی سب حیرانی سے اس پوٹلی کو دیکھ رہے تھے جب بہادر نے وہ پوٹلی کھولی تو اس میں رکھے ہوئے ہیرے اور سونے کی چھوٹی چھوٹی اینٹیں دیکھ کر سب حیران رہ گئے بالے نے وہ پوٹلی اٹھا کر بہادر کے حوالے کرتے ہوئے کہا میرا یہ خیال ہے کہ تمہارے دادا نے اس دولت کو چوروں اور ڈاکوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے جوتوں میں چھپا دیا تھا اتنی ساری دولت سامنے پا کر بہادر کی حالت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس پوٹلی کو دیکھ رہا تھا اس کی بیوی تو اتنی خوش ہوئی کہ چیخ چیخ کر رونے لگی جب تھوڑی دیر بعد ان لوگوں کی حالت سمبلی تو بہادر بھالے کے ہاتھ تھام کر رونے لگا بھالے بھائی تم انسان نہیں فرشتہ ہو اس نے کہا تمہارا یہ احسان میں زندگی بر نہیں بھولوں گا تمہارے جیسا ایماندار آدمی پورے گاؤں میں کوئی دوسرا نہیں ہوگا بہادر میں تو اس بات پر خوش ہوں کہ تمہاری بیٹی کے نصیب سے یہ دولت تمہیں ملی ہے اب تو تم اس گاؤں کے بہت امیر آدمی ہو گئے ہو ان چیزوں کو فروخت کر کے ان سے ملنے والی رقم سے پہلے تو بیٹی کی شادی کرنا پھر کوئی اچھا سا کام شروع کر دینا تھوڑی دیر کے بعد بالا اور اس کی بیوی اپنے گھر جانے کے لیے اٹھ گئے راستے میں اس کی بیوی نے کہا بالے تجھے یہ ایمانداری کس نے سکھائی ہے تو چاہتا تو اس قیمتی خزانے کو چھپا بھی سکتا تھا کسی کو کیا پتا چلتا ان کو بیچ کر تو گھر کی چھتیں بھی ٹھیک کروا سکتا تھا میرے لیے سونے کے زیورات بھی بنوا سکتا تھا ہم اپنی بچیوں کو گاؤں کے نہیں پڑوس کے قصبے میں کسی اچھے سکول میں داخل کروا سکتے تھے بالا اس کی بات سن کر ہنسا پھر سینہ تان کر بولا ہمارے گھر کی چھتوں کی مرمت بھی ہوگی تیرا زیور بھی بنے گا اور ہماری بچیاں قصبے کے سکول میں نہیں شہر کے سکول میں پڑھنے جائیں گی اور یہ سب میں اپنے ہاتھ کے کمائے ہوئے پیسوں سے کروں گا اس کی بات سن کر بالی کھل اٹھی اور بولی میں اور میری دونوں بچیاں بہت خوش نصیب ہیں کہ مجھے اتنا اچھا شوہر اور بچیوں کو اتنا اچھا باپ ملا ہے اپنی تعریف سن کر بالا شرما گیا تھا بیوی سے اس شرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ موٹ کے گسے سے بولا بالی ذرا تیز چل مجھے بوک لگ رہی ہے گھر جاتے ہی کھانا کھاؤں گا بالی سمجھ گئی تھی کہ اس کی تعریف سے بالا شرما گیا ہے وہ مسکرائی اور تیز تیز چلنے لگی پیارے دوستو ایمانداری پر مبنی یہ قصہ ہمیں امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اگر ایسا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل یونیورسل انفو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا